السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا اپنا شاہ علم نظامی امید کرتا ہوں کہ آپ سب یہ حضرات خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیں ششاد و آباد رکھے آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں صحیح سلامت رہیں آج میرے لیے اور ہم سب کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے کیوں کہ حلدوانی کا جو فیصلہ ہے وہ مسلمانوں کے حق میں آیا اور الحمدللہ ثمہ الحمدللہ یہ خدا پاک کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا وہاں پر جو لوگ حاضر تھے موجود تھے وہاں پر اور رو رہے تھے چلا رہے تھے گوہار لگا رہے تھے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے اللہ رب العزت نے تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج میری نظر میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آیا وہ بھی درست اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا سازش ہے اس کے پیچھے ان کا کیا ارادہ ہے کوئی خفیہ چال ہے تو وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے لیکن اس وقت جو معاملہ نظر آ رہا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہاں پر جو ریلوے ٹریک بنانے کا ریلوے کا کام شروع ہونے والا تھا ان سب کو روک دیا گیا ہے اور اب وہاں پر سارے گھر محفوظ ہیں حالانکہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ وہ علاقہ جو کہ 1937 سے لے کر اب تک وہاں پر سرکاری کام بھی ہو رہا ہے وہاں پر کالیجز بھی ہیں اسکولز بھی ہیں جو کہ سرکاری ہیں سرکاری فنڈ سے وہاں پر کام بھی ہوتا ہے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی سرکار اس کو الیگل بتا رہی ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سرکار کی ایک چال تھی ایک سازش تھی جس میں مسلمانوں کو پریشان کیا جائے بہت سارے لوگوں نے تو اس کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ زمین آتنگوادی اور مومبتی آتنگوادی ترہ ترہ کی باتیں اللہ خیر فرمائے اور میں اللہ پاک کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھا اور ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کو عزت بخشی اور ہمارے نوجوان جو وہاں پر دعائیں مانگ رہے تھے اللہ نے انس کی دعاؤں کو لبیک کہا میں بہت خوش ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان بھائی ہمیشہ حفاظت سے رہیں محفوظ رہیں اور اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنا رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ عطا فرمائے میں آپ کا اپنا شاہر عالم نظامی مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم